کر سب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت خوف کی فضاء ہے تشویش ہے بے یقینی کے حالات ہیں لوگ پریشان ہیں اب یہ فرمائیے کہ ایسے حالات میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن وعلی آلہ اما بعد دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اللہ تعالیٰ نے اس ذابطہ حیات کو اس دستور کو قرآن کی شکل میں اتارا ہے قرآنی مجید کو پڑھنے سے ہمیں انبیاء کا منحہ سمجھ میں آتا ہے انبیاء کی ذمہ داری کیا ہے اور پھر انبیاء میں سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت ملی اس امت کو باقی تمام امتوں کا سرطاج بنایا گیا ہے قرآنی مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء کا منحج اس کے تین زاویے تھے تین اصول تھے ان کا اللہ پہ تعقل ہوتا اور اللہ حضور جلال پہ ان کا یقین ہوتا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا آگ جلائی گئی جو ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھی لیکن ذرا بھی ان کے خوف کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی بلکہ ان کی زبان پہ حس بھی یہ ہوا ہوا نعم الوکیل کے الفاظ آئے اللہ حضور جلال نے پوری آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اپنے پیغمبر کو کچھ بھی نہیں ہونے دیا حالانکہ اکنے والے لکھتے ہیں کہ اس آنکھ بندہ اٹھتا ہوا گزرتا تو ساقاپا وہ گر جاتا کہ اس انداز سے بھنا ہوا گر جاتا اللہ حکم اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لئے جب غیش کے گماج سے اکٹھے ہو گئے اور دروازے کے باہر لائن بنہا کے کھڑے ہو گئے تو قرآن کہتا ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول نے اس خوف کی کیفیت میں جب لوگوں کے اوپر تاری تھی تو آپ نے حسن اللہ و نعمت وقیل پڑا جس کے نتیجے میں ان کی آنکھیں اندھی ہوگی دیکھنے سکیں تو انبیاء کا منحج جو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ انتہا درجہ کا توقع اور یقین کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا رب ہمیں ضائع کرے گا دوسری بات انبیاء کا یہ منحج رہا ہے جو آج امت کو اختیار کرنا چاہیے کہ انہیں معاشرے کے اندر افرہ تفری نہیں پھیلنے دی معاشرے کے اندر خوف نہیں پھیلنے دیا اور یہی منحج انبیاء کو ملا دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے والا بتاتا ہے کہ جب موسیٰ اور حارون کو اللہ نے خود بھیجوایا فیران کی طرف جی جی اتنے بڑے جابر جو بڑے بڑے لوگوں کو تبتے تیل میں پانی میں پانی بنا دیتا اور تیل میں تیل بنا دیا کرتا ہے جی پھر بنی امین بھی ہاتھ سے چلا گیا یاکوک خوف زیادہ اور مایوس میں ہوئے پھر بھی کیا کہتے ہیں لَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْشِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہوئی اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْشِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کیونکہ مایوس ہونا یہ کافروں کا کام ہے وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا وَالُوَسِ اور گمراہ لوگوں کا کام ہے وہ اللہ کی رحمت سے نامید ہوتے ہیں من الکوائر الْعِاسُ مِنْ رَوْشِ اللَّهِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبیرہ گناہ ہے مایوس ہونا دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کی وارضہ اس وقت پریشان ہوئی چھوٹے سے بچے کو کس طرح انہوں نے پانی کی حوالے کر دیا ایک لکڑی کے تابوت میں ڈال کے لیکن اللہ حضور جلال نے وہاں بھی فرمایا لَا تَخَافِ وَلَا تَحْتَنِ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنِ الْمُرْسَرِينَ خوف نہیں کھانا غم نہیں کرنا اور یقین کر لو کہ یہ بچہ تمہارے پاس نہیں آئے گا اور کچھ خبری بھی سن لو ہم نے اس کو پیغمبر بنا دیا اور ملوت علیہ السلام کی قوم کو دیکھئے کہ کس طرح انہوں نے تنگ کیا جب فرشتے آئے تو اللہ حضور جلال نے کیا فرمایا لَا تَخَافِ خوف کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ فرمایا اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَحْلَكَمْ آپ کو بھی اور آپ کے اہلو عیال کو بھی ہمیشہ نجات نہیں تو یہ جو خوف کی کیفیت اور افتر تطریقی کی کیفیت سے امت کو نکلنا چاہیے اور ہمیں نکالنا چاہیے ہر اس طبقے کو جس کی آواز عوام تک پہنچتی ہے ان کو اللہ پر توقع اور اللہ حضور جلال کی یقین کی بات دینی چاہیے ان کو خوف سے نکالنا چاہیے تیسری اور آخری بات جو انبیاء کے منع سے سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء شریع اختیاطات بھی کرتے تھے اور حفاظتی اختیاطات بھی کرتے تھے شریع اختیاطات اللہ حضور جلال نے جن کو خکم دیا اس کے مطابق ان نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی مسائے کھنے کی کوشش کرنے کی